دیویوں سجنوں خواتینوں حضرات and ladies and gentlemen فیروز بخت احمد چانسلر مولان آزاد نیشنل ردو یونیسٹی حیدر آباد نے یہ ویڈیو وشیش روپ سے پردھان منتری موڈی جی کے ان آسووں کو لے کر بنایا ہے جو ان کی آنکھوں سے کاشی کے کرونا یو دھیاؤں کے لیے بھاوک ہو کر بہے تھے ساتھی ساتھ یہ ویڈیو ان بے دل اور بددل کانگریشیوں وامپنتھیوں و ویرودھیوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان آسووں کی بھاوک شردھانجلی کو کروکوڈائل ٹیرز پیار بنانے کا پریاس اور ناٹک بتایا واسطہ میں یہ ان کے اپنے ککر میں ہیں جن کی چھوی میں انہوں نے موڈی جی کو آنکھا دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں پردھان منتری نے جب جب آنسو بہائیں ہیں چاہے وہ سنسرد میں غلام نبی آزاد کے لیے ہوں یا اپنی ماں ہیرہ بین موڈی کے لیے بہائیں ہوں کہ کتنی قربانیاں دے کر انہوں نے انہیں پالا پوسا ان کے بھائی بہنوں کو پالا پوسا ویپکشیوں نے صدہ ہی ان پر بڑی بھونڈی اور بھدی ٹپنی کی بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ اٹھا ہس کیا اور یہاں تک کی کھلی بھی اڑائی میں کسی کا نام لے کر اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا مگر ایسے مہا نبھاؤں کو میں بتا دوں کہ یدی انہیں اوپر والے پر وشواس ہے تو یہ جان لیں کہ اس کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے کبھی بھی پڑھ سکتی ہے اور یہ بھی سن لیں کہ کسی دکھے دل کا مزاق نہ اڑائیں کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز فرش سے عرش پر جاتی ہے دیویوں سجنوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ موڈی جی کا جو حریدہ ہے وہ پھول کی پنکھوڑی جیسا کومل ایمان نرمل ہے یدی ان کا کوئی پکشی جیسے مور وغیرہ ہے مجھے بتایا گیا آدھی بیمار ہو جاتا ہے یا گزر جاتا ہے تو ایک آنت میں بھی اس کے لیے پھپک پھپک کر آنسو بہاتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ویکتی ہیں رونے والا ویکتی کبھی کمزور نہیں ہوتا دوسری اور آپ یہ بھی سن لیں کہ جب تنتر کی بات آتی ہے تو یہی دل فولات سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے فوجی مودی کو گلوان گھاٹی میں چین کو دھول چٹاتے ہوئے یا پاکستان میں آتنکیوں کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا دوستو ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں تھوڑی کڑوی بات ہے بری تو لگے گی مگر پھر بھی سبھی مودی ویرودھیوں سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا پرشن ہے کہ بھئی جب بھی کسی بات پر آپ کے ماتا پتا دادا دادی ہے کسی بڑے کو فیملی میں کوئی غم ہوتا ہے یا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو کیا آپ ان کو بھی نوٹنکی بتاتے ہیں معاف کیجئے میں ایسا پوچھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جب آپ مودی جی کے لئے ایسا سوچتے ہیں تو پوچھنا پڑے گا آپ کی آنکھیں بھی تو کبھی نم ہوتی ہوں گے یا آنسو آتے ہوں گے میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ روز پور میری ایک خرگوشنی جو تھی وہ گزر گئی اللہ میں ایک کو پیاری ہو گئی اور مجھے اس کا اتنا غم ہے کہ میں آج بھی پھوٹ پھوٹ کے اس کے لئے روتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں اس کی یاد آجاتی ہے تب بھی زارو قطار میں روتا ہوں یہ دل ہے بھائی یہ پتھر نہیں ہے اور ایک بات اور سن لیجے مودی جی کا من تو اتنا کومل ہے کہ وہ تو اپنے کٹر ویرودھیوں کے ساتھ بھی بڑا نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار اونریبل کیجریوال جی نے انہیں مانسک روپ سے آسانتولد بتا دیا تھا آپ سوچتے ہوں گے مودی جی نے اس کا کیا بدلہ لیا اس کا بدلہ مودی جی نے ان کی پرانی خانسی کا بنگلورو میں ایک بڑے اچھے انسٹیوشن سے علاج کرا کر دیا تھا یہ ہے مودی ایسے صوفیانہ اور فرستہ صفت ویکتی کے دل کو دکھا کر ویپکشی خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں معاف کیجے سخت زبان ہے لیکن سچا ہی ہے دیویوں سجنوں ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مطلب کیا میں اس کو کیسے کہوں وہ سکتا ہے کہ آپ مجھے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں مجھے آپ کہیں کہ میں مودی بھقت ہوں میں ابن الوقت ہوں یا میں کچھ بھی ہوں یا اللہ کا بھقت ہوں لیکن کہوں گا ضرور اچھی لگے بری لگے آپ کو ایک بات سمجھ لیجئے مودی جیسا مودی جیسا دمدار دلدار جاندار شاندار وزادار سیوہ دار وفادار کامدار اور سب سے ادھیک ایماندار پردھان منتری صدیوں میں قرنوں میں بس ایک باری آتا ہے اس کی قدر کرو اس کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کرو ایک بات اور کہہ دوں جو آپ کو کرنا ہے کریے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں دنیا جانتی ہے میری اگر کوئی بات ناغوار گزرے تو میرا فون نمبر ہے اس پر فون کر لینا کیونکہ مودی کے بچاؤ کے لیے میں دنیا کے آٹھ سو کروڑ لوگوں میں سے کسی سے بھی ڈیبیٹ کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں شکران کسیران جاہن موسیقی